اوہ بھائی صاحب یہ تو سچ میں حلق آگئی بھائی صاحب اوہ مائی گوٹ جلدی سے کھڑا ہو جاؤ اب تو مجھا آئے گا گیم میں کھلنے کا اوہ مائی گوٹ کیا ہی بوڈی ہے اس کی اوہ بھائی صاحب کیا ہی مست ہے ارے یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں سنو سن لیتا ہوں تھوڑا سا ارے بہن گیم میں حلق آنے والا ہے آپ تو بہت مجھا آئے گیم کھلنے میں سنا ہے جلدی ہی چٹکوڈ آ جائے گی ارے مجھے بھی چاہیے چٹکوڈ حلق کا بہت بہت خطرناک اس کا بوڈی ہے کھلنے کا مجھا ہی کچھ لگا جائے گیم میں اگر حلق آگئی میری تو اوہ مائی گوٹ ان لوگوں کو بھی حلق کے بارے پتا چل گیا ہو بھائی صاحب اب کیا ہوگا مجھے کسی بھی طرح سے ان لوگوں سے پہنے حلق چاہیے بھائی صاحب مجھے کسی بھی طرح سے چاہیے بٹ کیسے ملے گا مجھے کود آتا پتا نہیں ہے بھائی ایک کام کرتا ہوں یہاں سے میں جوراسک پارک چلتا ہوں میرا دوست وہاں پہ چننو رہتا ہے اسی کا نام ہے ڈینسور اسی کو میں پیار سے چننو کہتا ہوں فٹا پٹ چا جوراسک پارک چلتا ہوں وہی پر جا کے مجھے پتا چلے گا حلق کا چٹکوٹ کیا ہے ساہت سے وہ میرا کام وہاں پر بن جائے چلو یہاں پہ فٹا پٹ سے چلتا ہوں جوراسک پارک میں آ رہا ہوں میرے دوست چننو فٹا پٹ سے وہ سادھی بھی کر لیا اور اس کے ایک بچے بھی ہے پتا نہیں کہا ہے اور اس کے بی بی کے ساتھی وہ یہاں ہی رہتا ہے چننو میں آ گیا گیٹ کھول چلو یہاں پہ گیٹ کھول چکا ہوں فٹا پٹ سے مجھے جلد سے جلد چننو کو ڈھونڈنا ہے تاکہ میں حلق کا چٹکوٹ لے سکوں چننو تو کدھر ہے چننو چننو بھائی دکھ جا دکھ جا دکھ جا وہ رہا اس کا بیٹا چننو کا بیٹا ادھر ہی گھوم رہا ہے بیٹے کیسے ہو کیسے ہو سنی انکل سنی انکل میں لئے کچھ لائے کی نہیں جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ مجھے کچھ کھانا ہے جلدی بتاؤ دیکھو بیٹا میں تمہارے لئے کچھ نہیں لائے ہو پٹا پٹ سے تم مجھے بتا دو تیرے پاپا چننو کدھر ہے چل ٹھیک ہے اب تُو جائے تیرے کام یہاں پر ہو گیا فٹا پٹ سے تیرے پاپا کے پاس چلتا ہوں تیرے پاپا سے ہی مجھے کام ہے چلو یہاں پر آ چکا آرے بھابی جی آپ کہاں پہ کب آئیں بھابی جی بھی پیچھے بھابی جی آپ میرے پیچھے آؤ میں اپنے آپ کے husband سے ملنے آئے ہوں ارے چننو بھائی کیسے ہے تو ارے بہت دینوں بعد ملا چننو بھائی کیسے ہو تو بھابی بھائی بھائی سب بیٹے سب سب کیسے ہیں سجدی بتا سب ٹھیک ہے تو بتا یہاں کیا کرنے تو آیا جلدی سے بتا ارے چننو بھائی میں تو یہاں پر ہلکا چٹکوٹ لینے آئے تجھ کو پتا ہے تو بتا دے نا مجھے چھلکا چٹکوٹ پلیز دیکھو مجھے پتا ہے چٹکوٹ ہلکا بات تمہیں کام کرنا پڑے گا ہمیں یہاں سے نکالنا پڑے گا میں بہر ہوں چکا ہوں ہی جنگل سے ارے چننو بھائی بس اتنی سی بات چلو میرے پیچھے آؤ پھٹا پھٹ سے میرے پیچھے آؤ بھابی جی اب بھی میرے پیچھے آؤ میں آپ لوگ کو سیکریٹ راستہ سے نکال دوں گا اس جنگل سے مجھے سب کچھ پتا ہے چلو یہاں پر آ چکے ہیں نا آپ لوگ نیچے اوہ بھائی صاحب کیا آپ لوگ باہر آکے تو بہت خوشنا جرارہے ہیں اب پھٹا پھٹ سے مجھے ہلک کا چٹکوٹ بتا دو مجھے جاننے کے لئے بہت بیتاب ہو اور ہلک مجھے چاہیے آرے تھانکیو سنی بھائی باہر آکے تو کیا ہی مجھا رہا ہے باہر کرنا جارہا بہت ہی بڑی ہیں تو سنو تمہیں ہلک کا چٹکوٹ چاہیے نا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں دو مشن کرنے پڑے گا وہ بھی بہت ہی خطانک خطانک والا اگر تم یہ دونوں کر سکتے ہو تو تمہیں ہلک کا چٹکوٹ مل جائے گا پہلا مشن یہ ہے کہ تمہیں سموندر کے اندر جانا ہے اور وہاں پہ جتنا بھی مطلب کی ورڈ آ جاتا ہے اس کے اندر تمہیں اپنے ڈویک بائک کو یہاں پہ اچھال دینے ہی ہے جیسے ہی ڈویک بائک کو تم اچھالتے ہو اور تم نیچے کیور جاؤ گے بڑھ تو گھبرا ہوں ماں جیسے تم نیچے گرے گے اس کے بعد تم اپنے گھر پہ لینڈ کرو گے سیدھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد تمہیں دوسرا مشن یہ کرنا ہے کی ہمارا انڈا یہاں پہ جوراسک پارک میں کھو گیا ہے اور وہ ملنے رہا ہے کیونکہ اس میں سے بچے آنے والے ہیں تو مجھے بہت چنتہ ہو رہا ہے تو یہ تمہیں دونوں مشن کرنا ہی پڑے ہیں کسی بھی طرح سے تمہیں مجھے ہلکا چٹکوٹ بتا دیئے بٹ مجھے ابھی تک ہلکا چٹکوٹ ملا نہیں ہے جب تک یہ دونوں مشن کو میں کمپلیٹ نہیں کروں گا تمہیں میں مہمون نہیں دکھاؤں گا پھٹا پٹ سے چلتا ہوں چلو آ چکا یہاں پہ تلاب تو نہیں سمندر پھٹا پٹ سے اس کے اندر جاؤں گا اس کے اندر جانے کے بعد ورلڈ آ جائے گا ورلڈ میں میری یہاں پہ چم چم آتے دو ایک بائی کو یہاں پہ نیچے گرانے پڑے گی اور اس نے بولا ہے کہ تم ورلڈ کے اندر گیر ہوگے نہیں ہے چلو یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ ریسک یہاں پہ لینے پڑے گے یہاں پہ موت کا کھل کرنے جا رہا ہوں چلو یہاں پہ یہاں پہ ورلڈ آنے ہی والا بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بٹ مجھے کرنا ہی پڑے گا حل کو لینے کے لئے چلو یہاں پہ میں گر گیا ہوں پتہ نہیں اب میرا کہا ہوگا اب کیا ہوگا میرا بھائی صاحب اب بھائی نہیں دیکھ کہاں گرے جا رہا ہوں میں گرے جا رہا ہوں بھائی صاحب یہ ایک ادھر آگیا یہ تو اپنا گھر آگیا بھائی صاحب چلو فائنیلی میں اپنا گھر آگیا بٹ مجھے چوٹ لگ چکی ہے بٹ کوئی بات نے زیادہ چوٹ نہیں لگا جیسے کہ ڈینیسر بھائی نے بولا تھا یعنی کہ چننو بھائی نے بولا تھا ورلڈ میں گرنے کے بعد میں اپنے گھر آ جانگا تو ویسے ہی میں گھر آ چکا ہوں اب دوبارہ بھائی مجھے جانا پڑے گا ابھی جوراسک پارک میں دوسرا مشن کرنے کے لئے تو مجھے جا کے وہاں پر انڈے ڈھونڈنے پڑیں گے چلو یہاں پہ میں دوبارہ سے ڈویک لیں چلتا ہوں کیونکہ میں اپنے دوست سے ادھار مانگ لیا ہوں کیونکہ اس کے پاس بھی تھا مجھے ڈویک ایک سورو سے ہی پسند ہے تو کافی اچھا لگتا ہے مجھے ڈویک چلانے سے تو فڑا بٹ سے چلتا ہوں جوراسک پارک میں وہاں پہ جا کے مجھے انڈے ڈھونڈنے ہیں بھائی اپنے دوستوں کے لئے یعنی کہ میرے چلو دوست نے بولا تھا تو یہاں پہ جوراسک پارک آتا ہوں گے ہیں بھائی انڈا ڈھونڈنا بہت ہی مشکل بھائی کیونکہ اس میں سے بچے بھی آنے والے انڈے سے اگر میں نہیں ڈھونڈتا ہوں تو انڈے برباد ہو جائیں گے اور انڈا نہیں ملا تو مجھے حلق بھی نہیں ملے گا پہلے میں دیکھ لیتا ہوں یہ سچ میں انڈا ہے یہاں پہ نہیں یہ تو سچ میں انڈا ہے یہ تو پرپیکٹ انڈا ہے اب اس میں سے بچے آنے والے ہیں مجھے چنڈے اپنے دوست کو بتانے ہی پڑے گا کہ انڈے مل چکے ہیں اب پھٹا پھٹ سے چنڈوں دوست کے پاس چلتا ہوں اور پھو سے یہ خوش خبری بتاتا ہوں جلدی سے چلتا ہوں بھائی صاحب کدھر ہے چنڈوں کدھر ہے چنڈوں سے تمہیں بات چھوڑایا تو وہ دوبارہ آ چکا ہوگا جراسیک پارک میں کدھر مجھے دکھنے رہا ہوا اوہو کدھر اوہ رہا چنڈوں چلو یہ اکیلا ہے بھابی جی نہیں ہے بٹی سے ہی بتا دیتا ہوں چلو کوئی بات نہیں چنڈوں تیرا انڈا مل چکا ہے میرا بھائی چل میرے پیچھے جلدی تجھے یہ تمہارا انڈا مل چکا ہے بھائی اور میرا حل کچھ بھی مل جائے گا مجھے اگر تجھے یہ جا انڈا دکھا دیتا ہوں جلدی آمیں چکے پیچھے آ بھائی انڈا تیرا ویٹ کر رہا اس میں سے بچہ آنے ہی والا ہے تو چلو فائنیلی یہ آ چکا ہے تمہارا انڈا اوہ مائی گوڈ دیکھ سکتے ہو یہ بھائی صاحب کتنا ہی خوبصورت انڈا تُنہے دیا ہے بھائی تُنہے نہیں بھابی نے دیا ہے بھائی صاحب کتنا مست دیکھ رہا ہی انڈا چلو یہاں پہ تمہارا انڈا مل چکا مجھے پھٹا پھٹ سے ہلک چاہیے کدھر ہے اور یہ تمہارا بیٹا کدھر ہے بھائی چھوٹو اوہ دیکھو بھائی صاحب آگیا ہے بھائی تمہارا بیٹا بیٹا نے تمہارا بھائی آہاں پہ نکلنے والا انڈا سے کدھر گیا تھا تو مجھے چٹکوڑ بتا دے تیرے پاپا نے تمہیں ہی بولا ہے چٹکوڑ بتانے کے یہ لے اپنے بھائی کے ساتھ خوش رہا اور مجھے چٹکوڑ بتا دے پھٹا پھٹ سنی بھائی تینکیو تینکیو تم نے میرے بھائی کو دیس بٹا دیا بھائی صاحب ہم لوگ بہت پریسان تھے ممی پاپا اور مہت آپ نے تو مجھے بہت ہی خوش کر دیا اس کے لئے میں چٹکوڑ بٹاتا ہوں آپ کو سنو دھیان سے سمجھ مانگیا سنی بھائی اب تمہیں تمہیں گھر پہ جا کے ٹرائی کرنا ہوگا اس چٹکوڑ کو جلدی سے جاؤ لوگ چٹکوڑ کے یہاں پہ ڈال کے دیکھ تو یہاں پہ چار چٹکوڑ دیئے ہیں چھوٹو نے مجھے پڑا وٹ سے ایک دو تین چار یہاں پہ ڈال دیا میں نے پڑا وٹ سے کولنگ پہ لگاتا ہوں یہاں پہ کولنگ یہاں پہ فٹاک سے کڑ گیا اوہ مائی گوڈ موسیقی